اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے سٹرابری ڈرنک ڈرنک بنانے کے لئے ہمیں چاہیے سٹرابریز اور سٹرابری جیلی جیلی کو میں نے پہلے ریڈی کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے سابو دانا یہ دیکھیں اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے سٹرابریز کو میں نے واش کر لیا ہے اور اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے یا آپ ہینڈ بکسر کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ میں ہینڈ بکسر یوز کر رہی ہوں سٹرابری کی کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اس میں ہاف لیمن ڈالیں گے آپ لیمن ڈیوس بھی ڈال سکتے ہیں فریش لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس کو میں ہینڈ بلینڈر سے اچھے سے مکس کر لوں گے اس میں تھوڑا سا وارٹر ڈالیں گے بہت پہلے میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں اس کے بعد ہم اس میں وارٹر ایڈ کریں گے بہت ہیلڈی ڈرنک ہے آپ اس کو افطار میں ضرور یوز کیجئے گا اور بہت زیادہ یمی بھی ہے اور ہیلڈی بھی ہے یہ دیکھیں اس میں اب میں وارٹر ڈال دوں گی وارٹر بہت زیادہ اس ٹائم پہ نہیں ڈالنا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے وارٹر ڈالنا ہے میں نے شوگر کا استعمال نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ شوگر ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے تخبہ لنگا کو تھوڑے سے پانے میں بھگوکے فائیو دنر پہلے رکھ دیا تھا یہ اچھے سے پھول گیا ہے میں یہ یوز کروں گی سابودانہ نہیں یوز کروں گی پہلے میں نے سابودانہ سوچا تھا استعمال کروں گی لیکن پھر اچانک سے مجھے اس کا خیال آیا کہ میں یہ بھی آپ لوگ اکسا شیئر کر دوں کہ دونوں میں سے آپ جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے ڈرنگ کو چھلی سے چھان لینا ہے اچھے سے تاکہ اس میں چھوٹ چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں سٹرابیریز میں تو وہ نکل جائیں اور سمود ہمارا ڈرنگ ریڈی ہو جائیں اس میں اب ہم جامی شیری یا روحف سا ڈالیں گے دونوں میں سے کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یاد رہے اگر یہ آپ نے ڈالنا ہے تو آپ نے شوگر نہیں ڈال لی اب اس میں آئس ڈال دیجئے میرا آئس کیوب جو ہے وہ بچانے خراب کر دیا تو میں نے اس میں آئس تھوڑی سے بنائی جو زیادہ اچھی نہیں بنی لیکن آپ نے اچھے سے آئس ڈال دے دی ہے اس میں جتنا چھنڈ آپ چاہیں اس کے بعد یہ جیلی دیکھئے ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو کیوبز میں کٹ کر کے ہم اپنی ڈرنگ میں ڈالیں گے یہ ڈرنگ میں نے بابا آر آر سی کی جو ریسیپی ہے وہ دیکھی تھی اور ٹرائی کی تھی لاسٹ یئر بھی ٹرائی کی تھی اور اچھی بنی تھی بہت مزے کی تھی اس یئر بھی میں نے کہا ٹرائی کروں بٹ جیلی جو ہے آنسلی میں آپ کو بتاؤں تو اس کا کوئی خاص کام نہیں اندر کیونکہ جیلی کا ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کہ جو ڈرنگ میں جا کے اسے بہت مزے کا کر دے گا یا ذائقے کو کام کر دے گا یہ بس ایسے انہانس کرنے کے لئے یہ ڈرنگ کو استعمال کیا گیا ہے اور آپ ڈال لیجئے اچھا لگے تو نہ ڈال لیے جیسے آپ کی مرضی ہے ڈرنگ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ افطار میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بس اس میں ایک چیز جو مجھے اتنی خاص پسند نہیں آئی نیکس ٹائم اگر میں بناوں تو جیلی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ نیچے ہی بیٹھی رہتی ہے اس کا کوئی خاص پارٹ ہے نہیں لیکن آپ اسمال کرنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ